دوستو چاند کے دو تگڑے ہونے کا واقعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ایک خاص موجزہ تھا اس موجزے کا ذکر قرآن اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے واقعہ کے مطابق ایک دن کفار مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے دو تگڑے ہونے کا موجزہ دکھانے کی درخواست کی اور یہ وعدے کیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو وہ چاند کے دو تگڑے کر کے دکھا دے پھر ہم ان کا نبی ہونے پر یقین کر لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے لیکن دوستو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کفار کے یہ دعوے اور وعدے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کی نیت سے کیے گئے تھے نہ کہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے چاند کو دیکھا اور فرمائے کہ اگر اللہ چاہے تو میں چاند کو دو تگڑے کر سکتا ہوں تاکہ تم لوگ یہ دیکھ کر ایمان لے آؤ دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف عصارہ کیے تو اللہ کی قدرت سے چاند دو حصوں میں توٹ گیا چاند کے تگڑے لوگوں نے دیکھا اور یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے دوستو قرآن کریم میں سورہ کمر کی آیت نمہ چوان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ قیامت قریبہ پہنچی اور چاند پھٹ گیا اور اگر کافر کوئی نسانی دیکھتے ہیں تو مو فیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کا جادو ہے اور دوستو اس موجزے کا ذکر حدیث صریف میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ مکہ صریف میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہے تو اپنی نبوت کی کوئی نسانی دکھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے طرف اپنے انگلی سے اسارہ کر کے چاند کے دو تکڑے کر کے دکھائے دوستو آپ کو بتا دے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائے کا ثبوت پیش کیے تھے اور کفار کا جھوٹ سب کے سامنے لے آئے کیونکہ کفار نے یہ وعدے کیے تھے کہ چاند کے دو تکڑے ہوتے ہی وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو تسلیم کر کے ایمان لے آئیں گے لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفار مکہ چاند کے توڑے جانے کو جادو کہہ کر سچ کو انکار کرنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی مسلمانوں کو عزیت دینی بند کی بہرحال دوستو چاند کے دو تکڑے ہونے کا یہ واقعہ سچا تھا یہ ہم آج بھی پورے یقین سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چاند کے دو تکڑے ہونے کا یہ منظر انڈیا میں بھی دیکھا گیا تھا دوستو کریلا کے ایک بادسا جن کا نام چیرمن پوریمن تھا انہوں نے چاند کے دو تکڑے ہونے اور پھر دونوں تکڑوں کو پہلے کی طرح ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کچھ عرصے بعد انہوں نے مدینہ میں جانے کا ارادہ بنایا اور وہاں پر پہنچ کر حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیے جس دوران راستے میں یمن کے بندرگاہ کے نزدیک ان کا اندکال ہو گیا اندکال سے پہلے بادسا نے اپنے دوست جو ہندوستان کا راجہ تھا ان کو خط لکھ کر ملک بن دینار کی مدد کرنے کے لیے کہا تھا دوستو وہاں کے راجہ کے مدد سے ملک بن دینار نے کیرلا کے تریسرم زلے میں بادسا چیرمن کے نام پر ہی ایک مسجد تعمیر کی گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ ہندوستان میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے اور دوستو ساتھی میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ دنیا میں پہلے کے لوگ چاند کو ایک ڈھنڈی روشنی کا تارہ سمجھتے تھے جیسے سورج ایک گرم روشنی والا تارہ ہے اور روشنی کو نہ چھوا جا سکتا ہے اور نہ ہی توڑا جا سکتا ہے اور دوستو اسلام سے پہلے چاند کو کوئی بھی سکس ایسے ٹھوس چیز کو نہیں مانتا تھا جیسے چھوا بھی جا سکتا ہے اور یہ خیال بیسوی ستابدی تک لوگوں میں بنا رہا پھر 1969 میں آپولو 11 مسن کے ذریعے نیل آرم سٹرون نے چاند پر اتر کر یہ ثابت کیا کہ چاند مٹی اور چٹانوں سے بھرا ایک وشال اوبرا ہے لیکن دوستو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے یہ واقعے سے اسلام نے چودہ سو سال پہلے یہ ثابت کر دیا تھا کہ چاند ایک ٹھوس اور چٹانوں سے بھرا ایک آسمانی اوبرا ہے دوستو اس وقت پوری دنیا کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ چاند بھی ایک خدا ہے لیکن چاند کو توڑ کر حجو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ چاند ایک ٹھوس اور بے جان آسمانی پنڈ سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں اور نہ ہی یہ کوئی خدا ہے دوستو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو لے کر کئی لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر چودہ سو سال پہلے چاند کو توڑ کر جوڑا گیا تھا تو اس بات کے نسان بھی چاند کے ستح پر ملنے چاہیے تھے دوستو ہمارے پاس نہ سا کے ذریعے لے گئے چاند کی ستح کے کچھ تصویر ہے آپ بھی اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جن میں چاند کی ستح پر ایک بڑی سے درار دکھائی پڑ رہی ہے جیسے کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ جوڑنے پر بن جاتی ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ سائنس ابھی بھی چاند کے ستح کے بارے میں معلومات اکھٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہے دوستو ہم جانتے ہیں کہ ویرودی اس تصویر میں دکھائے گئے درار کے ہونے کے بھی الگ الگ انمان نکالیں گے پر چاند کے دو تکڑے ہونے کی بات نہیں مانیں گے لیکن دوستو سائنس کے ذریعے لیے گئے اس تصویر میں کتنی سچائی ہے یہ الگ بہنس ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ چاند دو تکڑوں میں تقسیم ہوا تھا کیونکہ قرآن ہمارا ایمان ہے اور قرآن میں جو کچھ لکھا ہے سچ ہے دوستو جب سائنس قرآن کے ساتھ ملنے والی کوئی چیز لاتی ہے تو ہمارا ایمان اور مجبوت ہوتا ہے اور جب وہ نہیں لاتی تو ہم یہی جانتے ہیں کہ سائنس ابھی تک وہاں تک نہیں پہچی ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو میں دی گئی جانگارے آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسرائب ضرور کر دے اور بیل آئیکن کو پریش کرنا نہ بھولے